اسینشن ٹریننگ پروگرم میں آپ ٹو ون زیرو تھری میں ویلکم کیا جاتا ہے اور آج جس لیسن کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہے پاسبانی خطوط اور بصیرت پاسبانی خطوط کیا ہیں اور پہلو سلسول نے پاسبانی خطوط لکھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی ہیں جنہوں نے خطوط کو لکھا لیکن آج اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں بصیرت کے اوپر اور اسے جانیں گے کہ خاص کیوں ضرورت پڑی تو اس کے اوپر جو سب سے اہم ترین جو چیز ہم سیکھنے والے ہیں کہ پالو سلسول افسس کی کلیسیہ کے نام خط لکھتا ہے اور وہاں پہ بہت سے جھوٹے استاد کھڑے ہو جاتے ہیں گرجہ گھر میں بہت سے پرابلمز آتی ہیں اور اس کی جگہ پر ایک دین مسیحت پر ایک سوال بھی ایک تراز بھی اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ خواتین کو مقصود جگہ پر خدمت کے لیے روکا گیا تو اس کے بعد پالو سلسول کا جو افسس کی کلیسیہ کے نام خط اس میں مختصر طور پر آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے آج ہم جانیں گے کہ افسس بسیکلی ہے کیا تھا تو ایمال کی کتاب اس کا تیسوہ واب اور اٹھارویں آیت میں ہمیں پالو سلسول کا تیسرا مشنری سفر کا آغاز جو افسس میں پہنچتے ہیں تو افسس بسیکلی رومی حکومت کی اہم بندرگاہ تھی اور یہ ایک شہر تھا اور اسے محبت کی دیوی کہا جاتا تھا یہ شہر محبت کی دیوی کی پوجہ کے لیے ایک معروف شہر تھا اور اس شہر کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا آپ کو مندر ملے گا اور یونانی اسے محبت کی دیوی ارتمس دیوی کے نام سے کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت مندر تھا اور دنیا کے سات عجوبے ہیں دنیا کے قدیم ترین سات عجوبوں میں یہ ایک عجوبہ یہ بھی جو ہے مندر ہے جو قدیم ترین مندروں میں شمار کیا جاتا ہے اور جب اس کی لمائی کا اندازہ کرتے ہیں تو ایک سو بیالیس میٹر لمبا اور پچاس میٹر چوڑا تھا اور اس مندر کے اندر جو ارتمس دیوی تھی اس کے سونے کا بنا ہوا مجسمہ رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس مندر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی انڈرسی بھی قائم ہوئی تھی کہ جو اس دیوی کے مجسمے بنایا کرتے تھے اور مجسمے بنا کر جو اس مندر میں آیا کرتے تھے اسے یہ مجسمے سیل کیا جاتے تھے کہ یہ محبت کی دیوی ہے اس سے بیمارییں چل جاتی ہیں اس سے پرابلم چل جاتی ہیں تو لوگ اسے خریدہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس مندر کے اندر جو سب سے گھنونا کام ہوا کرتا تھا وہ ہے خواتین کے ساتھ جسم فروشی کا کام بھی اسی مندر کے اندر ہوا کرتا تھا اور جب کلیسیا کی بنیاد اس شہر میں رکھی گی تو اس شہر میں کلیسیا ہی قائم کی گی اور پالوس رسول اس جگہ پر تیسرا اپنے مشنی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہاں کلیسیا قائم ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک اور ہمیں نام ملتا ہے جو ہے تموتیس کا نام ایک تموتیس کا نام اور ایک تیتس کا نام ہمیں ملتا ہے اور یہ پالوس رسول کے شاگرد تھے اور اس کے بعد ہمیں وہاں پر ایک اور چیز نمائع اس کلیسیا میں ملتی ہے کہ وہاں پر بہت سے جھوٹے استاد جو غلط تعلیمات جو دینِ مسیت کا حصہ نہیں تھے وہاں پر دی جاری تھی اور اس جگہ پر پالوس رسول خط لکھتے ہیں اور پھر خط لکھنے کے بعد وہاں پر ایک اور اترازات وہاں پر عبادت کے اندر ہی عبادت کے اندر ہی خواتین کی وجہ سے بہت سی پرابلمز وہاں پر آتی ہیں تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے کہ خواتین کو خدمت کے لیے روکا جاتا ہے تو کیا بائبل مقدس میں خواتین کو خدمت کے لیے روکا گیا ہے کیا بائبل مقدس میں خواتین کو خدمت کے لیے روکا گیا ہے وہ مقصود ایک جگہ تھی مقصود ایک پوائنٹ تھا انیجوکیٹڈ وہاں پر لوگ تھے مکمل تعلیم یافتہ نہیں تھے اور دو کہتا گری کہ ایک انیجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے غلط تعلیم کو پروان چڑھ رہا تھا اور دوسرا وہ لوگ جو تعلیم کو نہیں جانتے تھے اس کے آگے وہ پروان اور اسی کے خط میں پلوس رسول تربیت کرتا ہے اور اس کو تین حصوں میں آج ہم ڈیوائڈ کریں گے کہ کیسے وہ تربیت کرتا ہے کہ کیسا خادم ہونا چاہیے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کی اخلاقی صورت کیسے ہونی چاہیے اس کا نظم و ضبط کیسا ہونا چاہیے اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے اس کا انداز بیان کیسا ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اس میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں سیم اسی جگہ پر اور وہی چیزیں اس جگہ پر اور آج کے خادم کے اندر بھی وہی چیزیں پائی جانی چاہیے آج ہم اس کلام مقدس میں سے جانیں گے اور سیکھیں گے تمہیں ساتھ رہیے گا پہلے جو پوائنٹیں سے تین اسوں میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے اور پہلے جو لکھیں گے پوائنٹ اسے موجودہ صورتحال لکھ لیجئے گا موجودہ صورتحال ہیڈنگ دیجئے گا موجودہ صورتحال اور موجودہ حالت یعنی کہ خادم کی حالت کیسی ہونی چاہیے کردار کیسا ہونا چاہیے اس کی گفتگو کیسا ہونا چاہیے جب ایک پاسبان ہے ایک نقران ہے ایک بزرگ ہے ایک پادری ہے یا ایک مبچر ہے تو اس کا کردار اس کا کرکٹر اس کا چیزیں کیسی ہونے چاہیے کیسی کیفیت ہونی چاہیے آج ہم بھائیو المقدس میں سے جانیں گے اور بھائیو المقدس میں سے تموتیس کا خط اس کا تیسہ باب اور سولوی آیت اگر کوئی نکال لے تو پلیس سامنے آئیے گا پہلا تموتیس اس کا تیسہ باب اور پہلی آیت اگر کسی بیٹی نے یا بیٹے نے نکال لیا تو جلدی سے سامنے آئیے گا خداون کے زندہ پاک کلام میں یمر کوم ہے یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگے بان کا عدد چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے پس نگے بان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پریزگار متکی شاستہ مسافر پرور اور تلیم دینے کے لائک کھونا چاہیے نشے میں گلم چانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو نہ تقراری نہ ذر دوست اپنے گھر کا بہخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجید کی سے تابعہ رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کر کرے گا نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کیسی سزا نہ پائے اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھسے اس سے آگے بھی سر جی پڑھتے چاہیے گا اسی طرح خادموں کو سنجیدہ ہونا چاہیے دو زبان اور شرابی ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو اور ایمان کے بیت کو پاک دل میں حفاظت سے رکھے اور یہ بھی پہلے ازمائے جائے اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کرے اسی طرح اورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے تعمل لگانے والی نہ ہو بلکہ پریزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہو خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہو اور اپنے اپنے بچوں اور گروہ کا با خوبی بندوبست کرتے ہو کیونکہ جو خدمت کا کام با خوبی انجام دیتے ہو دیتے ہیں وہ اپنے لئے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوپ پر ہے بڑی دلیری حانسل کرتے ہیں ڈینکیو سو مچ تین پوائنٹ اس میں لکھیں گے سب سے پہلی جو صورت ہونی چاہیے یعنی کہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک جو خادم ہے وہ پاسوانی خطوط میں بتایا گیا ہے کہ وہ خدمت اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے رسمی ٹائٹل نہ ہو بلکہ اس کے اندر دل کے اندر خدمت کا جذبہ ہو رسمی طور پر ہمارے اندر پاسوانی پاسٹر ریورنڈ بیشپ کا ٹائٹل نہیں بلکہ خدمت کے لئے مکمل طور پر اس کے اندر جذبہ ہو خواہش مند ہو کہ میں نے اس جگہ پر اگر مجھے افسس کے اندر یا اگر مجھے بہار قانونی اندر یا مجھے اگر خان قانونی اندر یا مجھے کسی اور جگہ پر یا کسی اور کنٹری میں مجھے موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کے اندر جذبہ اور خواہش یہ ہو کہ میں میں یہاں پر روحوں کو جیتنے والا بن سکوں پہلا پوائنٹ نوڈ کیجئے گا اپنے پاس خدمت کی خواہش اس کے اندر ہو اور یہ تیسے باپ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر یہ پالوں سلسل لکھتے ہیں تو موتیس کو کہ خدمت کا جذبہ ایسے خادم چوز کرنے ہے جس کے اندر خواہش ہو کہ میں خدمت کرنے والا بنوں اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے سست مزاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدمت کے قابل ہونا چاہیے خدمت کرنے والا ہو دوسرا سکھانے والا ہو دوسرا سکھانے والا ہو اور سکھانے والا بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر سب سے پہلے تعلیم پہلے خود سیکھے سیکھا ہو اور پھر سکھانے کے جستجو اس کے اندر ہو اور ہر کٹاگری کے اندر ایک کٹاگری وہ آپ کو ملے گی جو بلکل انپڑھ ہیں ایک کٹاگری وہ ملے گی جو پڑے لکھ رہے ہیں ایک دانیشور ملیں گے ایک جن کے پاس علم نہیں ہے تو آپ دونوں کو سکھانے کے قابل ہوں سکھانے کے جستجو آپ کے اندر ہو کہ اگر میں نے کسان کے پاس جانا ہے تو میں نے کونسی ایکزمپل دینی ہے اگر میں نے عالم کے پاس جانا ہے تو اسے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے ربنا یسو المسیح کہ ذاتی اقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جب آپ دے ہاتھوں میں گئے تو وہاں پہ مختلف کٹاگری کے لوگ ملے تو بیچ بونے والے کی مثال دیں بیچ بونے والے کی مثال دیں وہ جانتے تھے کہ یہ کس کٹاگری میں ہے اور اجھے کیسے سمجھانا ہے اور جب آدھی رات کونی قدمس ملنے آیا تو اسے کون سی عالموں جیسی بات کی اسی کے زربان میں اسی کے طریقہ میں تو خادم کے اندر پہلے سیکھنے کی جستجو ہو پھر وہ سکھانے کے قابل ہو اور وہ اسے معلوم ہو کہ میری کلیسیا میں یہ جو لوگ ہیں یہ کس کٹاگری کے ہیں انہیں میں نے کس طریقے سے سکھانا ہے تو پہلا پوائنٹ کونسا تھا خدمت کرنے کا خواہش مند ہو اس کے اندر جذبہ ہو دوسرا پوائنٹ سکھانے کے قابل ہو یعنی کہ آپ پہلے سکھانے نہیں تو آج جی میں سارا کچھ سکھانے چلے ہیں ایسا نہیں اراج جتنے بھی خادم ہیں انہیں پہلے سیکھنا ہے پھر سکھانے کے عمل میں جانا ہے تیسا پوائنٹ لکھئے گا باہر والوں کے سامنے نیک نام ہو اس کا کردار پہلا تم ہوتی ہے تیسا آپ ساتھویں آئے اس کے اندر لکھا ہے کہ باہر والوں کے نزیق نیک نام ہو اس کا کردار جب آپ نے انجیل منورہ کی منادی کرنے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا کردار آپ کے کردار کے اندر ربنا یسو المسیح کی جلک نظر آنی چاہیے آپ کے کردار کے اندر ربنا یسو المسیح کی جلک نظر آنی چاہیے اور آپ کا کریکٹر مسیح یسو جیسا ہونا چاہیے جس جگہ پر آپ منادی کرنے جا رہے ہیں تو تب ہی آپ سے متاثر ہوں گے نا کہ ایک بندے نے دا کھور ہوئے پیسے مارے ہوئے زناکار ہوئے بدکار ہوئے اندھے ہوتے الزام لکی ہوئے جو کمیں لوکانو جا کے گائیڈ کرے گا کمیں لوکانو متاثر کرے گا اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا چاہیے اور پہلوس ارصول یہاں پر ترتیب سے بتا رہا ہے کہ جس خادم کو تم لوگوں نے کلیسیا نے چوز کرنا ہے یا جس خادم کے اندر یہ خوبیاں ہیں پہلا اس میں خدمت کی خواہش ہونی چاہیے خدمت کا جذبہ آنا چاہیے خدمت کرنے والا ہو دوسرا سکھانے کے قابل ہو بائبل مقدس اس کے اندر ہو بائبل مقدس کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور تیسرا وہ باہر والوں کے سامنے نیک نام ہو اس کا کردار میں مسیح یسو کا مسیح یسو کی جلک نظر آنی چاہیے نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو اور پھر تیسری دوسری اہم ترین چیز وہ ہے آپ کا خاندان دس احکامات آپ نے پڑے ہوں گے سب سے اوپر خدا کے متعلق نیچے والدین کے متعلق اور پھر خدا نے جب سب کچھ بنا لیا تو پھر خاندان بنایا سب سے اتن درجہ جو دینا ہے وہ خدا کو اس کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کے خاندان آتا ہے اور اس کے لیے اہم ترین اس کی حالت کیسی آنی چاہیے جو ایک خادم آیا ہے خدمت کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کی خاندانی حالت یا خاندانی اہلیت وہ کیسی ہونی چاہیے سب سے پہلے وہ ایک بیوی کا شہر ہونا چاہیے نوٹ کرتے جائے یہ چار تین حصوں میں آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا کہ وہ ایک بیوی کا شہر ہونا چاہیے پہلا تم ہوتی ہے تیسا باب دوسری آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ خادم کے لیے ضروری ہے اور یہاں پر اس زمانہ کے اندر بھی یہ پرابلم تھی اور آج مجودہ زمانے کے اندر بھی یہ پرابلم ہے جب خدمت میں آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی خادم اکلا اور رکھی ہے تو دجھے پہ اور رکھی ہے اکتے تو اکبار تو کیسے ہم کلیسیا کو گائیڈ کریں گے کلام مقدس اس کے لیے اس وقت کے خادموں کو بھی ہدایت کر رہا ہے اور آج کے خادموں کے لیے بھی ہدایت کر رہا ہے کہ خادم ایک بیوی کا شہر ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ لکھئے گا اپنے گھر کا بندبست کرنے والا ہونا چاہیے اگر وہ اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا اگر وہ اپنے بچوں کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا میری بیٹی میری بہن تو وہ کیسے کلیسیا کو لے کے چلے گا اگر اس کی بیوی بیمار ہے اس کے بچے بیمار ہیں تو اس کی کیر نہیں کر سکتا ان کا خیال نہیں رکھ سکتا تو کلیسیا کی بیڑوں کا کیسے خیال رکھے گا تو سب سے اہم ترین پوائنٹ خادم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کا بندبست کرنے والا ہو بہا خوبی ہو اور تیسرا اس کے ساتھ پوائنٹ لکھئے گا وہ پریزگار ہونا چاہیے اب یہ نہیں کہ نشے میں نشے کا آدھی ہو اور کئی مرتبہ ہم ایک دن کے لئے خادم کو دیکھتے ہیں تیار ہوتے ہوئے سنڈے سرویس میں اور سنڈے سرویس میں تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنڈے سرویس میں ہمیں وہ بڑا خوبصور پلکتا ہے تیار ہوا بڑا خوبصور اس کی سپیچ ہوتی ہے لاؤس بڑے خوبصور ہوتے ہیں تیار ہوا اس کی پریزنٹیشن بڑی خوبصور ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے پورا ہفتہ اسے جانا کہ آپ کی دہیقی جو اسے دے رہے ہیں کہ اس دہیقی سے وہ کیا کر رہا ہے شراب بنوشی تو نہیں کر جوا تو نہیں کر رہا نجائز نفع تو نہیں اسے کمار کہاں پہ وہ وہ پیسہ لگا رہا ہے کیا وہ کر رہا ہے وہ بے الزام ہے کئی خادم ایک کر ہی باہر جان دے دجھے پچھتے آکے کہ پیجی کیوئے گئے پیجی پیسے لاؤ کے گئے تو شیف جان چلا ہو لے پیسے دے اور لیانا لگی ہوں دے پچھے وہ پیسے لے گئے اور فیملی لے گئے فرار ہو ہی ہند ہے سارے خادمانوں نے برباد کی تان دے خادم تین جی پیسے لوٹ دے تو جھوٹے استازوں سے جو سامنے سے بڑے خوبصوت نظر آتے ہیں لیکن ہے کون اندر سے کون ہے بیس بدلا ہوا ہے اس بیس کا نام کی ہے اس بیس کا نام بلند آس سے بولی گا بیڑیا اور وہ کیا کرتا ہے بیڑوں کو بیڑوں کو پھارتا ہے بیڑیا بیڑوں کو پھارتا ہے انہوں کے درمیان میں رہتا ہے ہمیں یہ پہچان بنی اور جب ہم نے خدمت میں آنا ہے تو کیا ہم نے خادم بننا ہے یا بیڑیا بننا ہے یہ اس وقت بھی خادموں کو کہا گیا تھا اور خدا کا کلام آج کل بلکہ ابتک ابتک یقصہ ہیں پریزگار ہونا چاہیے نشے کی حالت میں رہنے والا نہیں ہونا چاہیے اور بے الزام ہونا چاہیے اور پھر خیر دوست ہونا چاہیے پھر کیا ہے خیر دوست ہونا چاہیے تیسرا پانچواں پوائنٹ حلیم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے حلیم ہونا چاہیے اور بڑے ہمبل طریقے سے ہمبل نیس اس کے اندر حلیم اس کے اندر نظر آنی چاہیے اور یہ سکت پالوس رسول روح القدس کی رہنمائی میں افسس کی کلیسیہ کو لکھتا ہے کہ یہ چیزیں خادم میں نظر آنی چاہیے پہلے حصے میں اس کی کیفیت بیان کرتا ہے موجودہ کنڈیشن خدمت کی خواہش سکھانے والا باہر والوں کے باس نیک نام دوسرے سے میں اس کی خاندانی حالت لکھتا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ کہ ایک بیوی کا شہر گھر کا خوبی بندبست کرنے والا بے الزام اس کی زندگی میں کوئی داگ نہیں ہونا چاہیے اور پھر پھر پھریزگار ہونا چاہیے مسافر کا خیال رکھنے والا آپ کے پاس آپ لہار شہر کے اندر ہیں کوئی قصور سے آ رہا ہے کوئی شہو پرا سے آ رہا ہے کہ آپ نے کلام سننے کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا کیا وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے آپ نے اس کا خیال رکھا اس وقت بھی دور دور سے لوگ کلام سننے آتے تھے مسافر کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے خیر دوست حلیم حلیمی اس کے اندر نظر آنے چاہیے ہر وقت غصے نہ پڑے تو مو سجی آنا چاہیے ایک دعا آگیا میرے کو ایک دعا کرو لی دعا کیوں آگئے بھائیو سے پراولم ہے اس کی کانسلنگ کر کہ ایمان رکھ وہ ایک دفعہ پہلے ہمارے آج سے چند سال پہلے تین مرد تین تین دن کی کنونچن ہوا کر دی ایک خادم کے پاس ایک عورت آئی اسے کہتی ہے کہ میرے کان میں یہ پروبلم ہے اسے دعا کر دی پھر اس کے پاس میرے کان میں یہ پروبلم ہے خادم نے خموشی اس کے ساتھ دعا کر دی تیس سے دن پھر وہ ہی پروبلم لے کے آئی خادم اس کے سائیک سمجھ چکا تھا چند دن کے بعد وہ عورت پھر اسے ملتی ہے اور یہ حقیقت پر ممنی واقع ہے وہ کہتی ہے خادم جی خادم اس گاؤں سے گزرتا ہے کہتی خادم جی خادم جی خادم جی پچ جی آندی میرا کانے ڈھیک ہو گیا کہنے میں تیرے کانے سے دوائی نہیں کیتی کہنے کانے کیونے ڈھیک ہو گیا کہنے پہلے دن تیرے کانے سے دوائی کتی سی دو دن دو دن تیرے ایمان آس میں دوائی کتی سی تو کائی مرتبہ لوگ آپ کے پاس آرہ ہوتے ہیں وہ پرابلم آواز بہت میرے خیال میں یہ فوجی نہیں تیار رہنا چاہتے فوجی ہر وقت تو وہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ حلیم دس مرتبہ بھی لوگ آگے ہیں کریکشن آپ نے کرنی ہے کانسلنگ آپ نے کرنی ہے محبت سے آپ نے پیش آنا ہے محبت سے آپ نے پیش آنا ہے تو یہ تھی پہلی میں نے پوائنٹ تین پوائنٹ لکھوائے آپ کو وہ کون سی کیفیت تھی بلند آواز سے بولی گا مجودہ صورتحال دوسری خاندانی صورتحال نکال لیجئے گا پہلا تمہتیس اس کا تیس سب آپ دوسری آج سے اگر کوئی نکال لیے تو بیٹا سامنے جلدی پہلا تمہتیس اس کا تیس اب آپ دوسری آج سے اگر کسی بیٹی نے یا بیٹے نے نکال لیا تو پلیس سامنے آئیں یہاں پہ آپ کو آٹھ پوائنٹ ملیں گے جی بیٹا پڑھئی ہیں کیا پس نگے بان پس نگے بان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیز گار مت کی شائستہ مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو نہ تقراری نہ زر دوست اپنے گھر کا بخوبی بندبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیہ کی خبر گیری کیوں کر کرے گا نو مرید نہ ہو تاکہ تو قبر کر کہ کہیں ابلیز کسی سزا نہ پائے اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیز کے پھندے میں نہ پھند سے یہاں آپ کو ترتیب کے ساتھ تمام چیزیں ملیں گی آگے جو تیسرا حصہ ہے تیسری ہائیڈنگ دیجئے گا اس کے پر اخلاق کی اہلیت اخلاق کی اہلیت نوٹ کی لیے گا اس میں جی بیٹا نوٹ کر لیا اس میں تیتس کا خط اس کا پہلا باپ اور آٹھویں آئی اگر کسی نے نکال لیا تو سامنے آئی گا پہلا جو ہے وہ ہے مجودہ صورتحال دوسرا ہے خاندانی صورتحال تیسرا ہے اس کی اخلاق کی صورتحال جی اگر نکال لیا تیتس کا خط اس کا پہلا باپ پر آٹھویں آئی جلدی سے سامنے آئے گا بیٹا بیٹا جنا تو جوان جلدی سامنے آجا کلام مقدس میں یوں لکھا ہے بلکہ مسافر پرور خیر دوست متقی منصفہ مجاز منصف مجاز منصف مجاز پاک اور زبط کرنے والا ہو جی آگے پڑھئے کس سے آگے اور ایمان کے کلام پر جو اس تلیم کے موافق ہے قیم ہو تاکہ صحیح تلیم کے ساتھ نصیت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے پرک پرک ماری جاندی سی اس وقت سے کیا گیا ہے کہ منصف مزاج ہونا چاہیے یعنی کہ انصاف کرنے والا ہونا چاہیے اے نہیں کہ جی تو دہیقی زیادہ ملی ہے میں ان دی پرک مار گیا ہمار دجھے دی پرک نہیں مارنی ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اگر فیصلے کے طور پر منصف کے طور پر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا ہے جو غلط ہے اور اسے غلط کہنا ہے پھر آگے ضبط کرنے والا ہونا چاہیے اور پھر شرابی اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ شرابی نہ ہو غصہ کرنے والا نہ ہو دجیہ ری تو واقر وان آگیا تو کھان تو آگیا کیوں آگیا کئی مرتبہ خادم چڑ جاتے ہیں تو ہمیں مزاج میں بالکل cool رہنا ہے اس وقت بھی خادموں کو کہا گیا اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے اور مار پیٹ کرنے والا نہ ہو ایک مثال دا دیں لگا ایک بی بی کہنے کہ مینو نے اپنا خادم جڑا اپنا شہر ہے اور پوپڑ دے سونا لگتا ہے کہنے اتنی بولتا ہے بڑا چنگ لگتا ہے اتنی خوبصورت لگتا ہے پچھے اگیا کیوں کہنے کار جا کے دیں مزاج کچھ اور ہند ہاتھ بھی چلاندہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے ماردہ بھی ہے اسی پوپڑ دے چنگ لگتا ہے تسانو سامنے آیا نہیں بلکل چنگ لگنا ٹائل آئی خوبصور شیٹ پائی ہوئی فیشل کرایا آیا چنگی پینٹ پائی چنگی شیٹ اس سوئیل شروعت ہے بلکہ تاڑے کردار تو تاڑی چلک جڑے تاڑے اندر مصیح کو جاننے والا ہے مصیح کو ماننے والا ہے اور مصیح کی تعلیم دینے والا ہے اور مصیح کا پرچار کرنے والا ہے یہ حلیم ہے یہ ایسا ہے مار پیٹ کرنے والا نہیں اور پھر اگلے اس سے ملکہ ہے کہ نفے کا لالچ کرنے نہیں لالچ نہیں کہ میں صرف اہتر ہی جانا ہے جتوں اچھی بلیسنگ ملتی ہے جتے وہ ڈگوش ملتا ہے جتے اچھے کھانے ملتے ہیں کئی مرتبہ جو غریب ہوتے ان کی طرف ہو جاتے نہیں جو اپر درجے ان میں ایک خاتم چلے جاتے ہیں اور انہوں نے خاتم کی میں جان تو یہ لالچ کا ایلیمنٹ اپنے اندر سے نکال ہے اس وقت بھی خاتموں سے کہا گیا تھا پاسبانی خطوط کے اندر اور آج بھی خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ لالچ کا ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں ہونا چاہئے لالچ کا ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں ہونا چاہئے اور تن مزاج بھی نہیں ہونا چاہئے تو یہ ساری چیزیں اس وقت بہت سی پرابلم تھی وہاں پہ جوٹے استاد تھی غلط تعلیمات تھی اور پالوس رسول اس وقت کی کلیسیہ کو یہ خط لکھتے ہوئے کہتا ہے پاسبانوں سے بزرگوں سے چرواہوں سے پاسبانوں سے اس وقت کی کلیسیہ سے یہ خطاب کرتا ہے اور آج بھی پالوس رسول کی خط سے ہمیں یہ رہنمائی لینی ہے اور یہ ذمہ داری قیادت کے اندر جو لوگ ہیں جو مین قیادت لیڈ کر رہے ہیں انہیں یہ چیزیں اپنے اندر اڈاپ کرنی ہے کہ نہ تو وہ نشا کرنے والے ہوں اور نہ وہ لالج کرنے والے ہوں اور بلکہ حلیم ہوں حلیمی کو اڈاپ کرنا ہے اینے کے غسین اڈاپ کرنا ہے اور خدا کی سچی تعلیم کو سکھانے والا اور ڈلیور کرنے والا ہو اور پھر آگے جا کے جب آپ مختلف مقامات پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو واج کر رہے ہوتی آپ غیر قوموں کے اندر جا رہے ہیں آپ چرچ کے اندر ہیں آپ مختلف قریسیہ وں کے اندر جا رہے ہیں عوامی جگہ پر جا رہے ہیں تو اس جگہ پر لوگ آپ کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو آج یہ تینوں حصوں کے اوپر چارٹ بنانا ہے اور چارٹ میں پہلا حصہ جو لکھنا ہے نوٹ کر لیجئے آپ پاس مجودہ صورتحال یا کیفیت ایک نگران کی ایک ذمہ دار کی اور ایک پاسبان کی اس کے تین حصے میں نے بتایا تھے پھر خاندانی ذمہ داریاں یا اہلیت میں اس کا کیا کیا حصہ ہے پھر اخلاقی یہ تین حصوں کے اوپر ریفرنس کے طور پر آپ نے بنانا ہے اور اگر آپ کو افسس کے مطلق پالوس حصول کے مطلق کچھ چاہیے تو اس بک میں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا اس بک کو سٹڈی کیجئے گا اور اس کو پڑھئے گا آج کے سارے سیشن کے وسیلہ سے خدا ون آپ سب کو برکت دیں ڈینک یو سو مچ خدا یسو المسیح کے القادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے نام پادری جمیل آسر ہے زبانوں میں مکمل ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ اسی سے زیادہ زبانیں علاقائی طور پر پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں جن میں بائبل مقدس کا ترجمہ موجود نہیں ہے چرچ آف پیڈی کوس کو خدا نے رویا بکش کہ ہم دوہزار تئیس میں کم مز کم دس زبانوں کے اندر بائبل مقدس کے ترجمہ کا آغاز کر سکے جن میں سرے فرشت پنجابی دوسرے نمبر پر سندھی تیسرے نمبر پر بلو جی چوترے نمبر پر سرائی کی پانچوے نمبر پر پشتو چھٹے نمبر پر ہند کو ساتھوے نمبر پر پوٹو ہاری آٹھوے نمبر پر کشمیری نوے نمبر پر شینے اور دسوے نمبر پر مرواری ہے اگر آپ ان میں سے کسی زبان سے بہتر طور پر واقف ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیش زبان میں بھی مہارت حاصل ہے تو مہربانی کر کے آپ اس رویا کا ہمارے ساتھ حصہ بنیے چھرچہ پینڈی کوز آپ کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ دنیا کی بڑے سکولرز کے ساتھ ترجمہ کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر سکیں گے اور پھر اس ٹریننگ کے بعد آپ ترجمہ کا آغاز پاکستان کے اندر چرچ آف پینڈی کوز کے ساتھ مل کر 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 یں اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر بائبل مقدس کے ترجمہ کرنے والی ٹیم کا حصہ بنیے تو مہربانی کر کے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارے رابطے کے لیے ویڈس اپ نمبر موجود ہے لوٹ کیجئے گا پلس 92 300 4179 633 اور پھر دوسرا کینیڈا آفیس کا نمبر ہمارا یہ ہے پلس 190 5515 9144 اور اگر آپ ہمیں ایمیل کرنا مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ میسیج پہنچے اور بہت سے لوگ پاکستان کے اندر بائیبل مقدس کے ترجمہ کرنے والی ٹیم کا حصہ بن سکے گاڈ بریس یو خدا